السلام علیکم و سپائسی دیسی فیوجن آج کی جو ہماری ریسپی ہے ہم بنانے جارہے ہیں اوریجنل اور اوٹینٹک چکن مندی ریسپی ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و سپائسی دیسی فیوجن آج کی جو ہماری ریسپی ہے ہم بنانے جارہے ہیں چکن مندی بہت ہی اوریجنل بہت ہی اوٹینٹک سٹائلی بنائیں گے سب سے بہلے ہم نے لے لیں آدھا کا پوئی اس کے بعد ہمیں لینا ہے اونین یہ دو چھوپ اونین میں اس کو باری پیچھ لینا ہے اسے ڈالیں گے اسے آپ نے ہرکا براؤن کرنا ہے دو ڈیبل سپون فریش گارلک جنجر پیسٹ ایک اور دو اسے دھیمی آنچ پر ہلکا سا بنیں گے ہم نے لینا ہے ایک ملل کا کپڑا اور مرمل کے کپڑے سے ہم نے ہمارے پاس ہے دو ڈرائی لیمن ہم ایک کیبل سپون جیرہ دو بے لیوز دو دالچینی کے ٹکڑے پاس جیفل اور جیواتری سات کارڈیموم بلیک پیپر تقریباً آٹھ سے دس چار ریڈ چلی اور ہمارے پاس ہے چار اور ہمارے پاس ہے چار الائچی ہم سب اسے ایک پوٹلی میں اس طرح ڈال لیں گے ہمیں اسے باندھنا ہے اس طرح ایک پوٹلی سی بنا دینی ہے ہم لینا ہے چکن چکن کی ہم بیچ دے لیں چکن اگر ہم سکن کے ساتھ دے لیں اگر آپ چاہیے آپ بینا سکن بھی لے سکتے ہیں اس طرح چکن اپنے آٹھ کرنے ہیں اس کے بعد ہم اٹھ کرنے جا رہے ہیں نمک نمک آپ ہز بزا کے اس مار کر سکتے ہیں نمک 1 ٹی سپون سفید کالی میچ اس کے بعد ہم نے پوٹلی بنائی ہے وہ اب ہم اس میں اٹھ کرنے جا رہے ہیں ہم اس میں پوٹلی ڈالیں گے اب پانی جو اپنے اسے مل کرنا ہے وہ تقریباً ایک لیٹر ہے تو اب ہم اس میں دالیں گے پانی اینگل خمال زیادہ پانی ڈالنے کے بعد ہم ہم اٹھ کرنے جا رہے ہیں 2 چکن کیوپس اس کے بعد ہم اسے پڑھلیں گے پوٹلی کو ہم ساڈ میں کرنے جائے پوٹلی جو ہم اسے ہم سامالم کر رہے ہیں وہ صرف فلیور کے لیٹھ سامال کریں تاکہ اس کے فلیور سے آپ چیئے نہ آ جائیں اب ہم اس نے تقریباً 15 سے 20 منٹ اسے ہائی فلیم پہ پکھانا ہا ہے وہ ہائی کر رہتے ہیں اور مندی کے لئے ہم بنانے جا رہے ہیں ریڈ چتنی جو مندی کے ساتھ کہی جاتی ہے اس کے لئے ہم سب سے پہلے ہم نے ٹیماتر کو کوپس اس میں کار لیا ہے اسے ہم جو سے مٹا رہیں گے اسے بعد ہم لیں گے ہاری دنیا اکریباً چار ہاری برچے اور پانچ گارلک اور پانچ گارلک ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون ہم نے لینے لیمن اور یہ ہماری ٹرمیٹو کی جو چتنی ہے گوڑڑی ہوگی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اب اس کو چکن کو باہر نکال لینا ہے پورٹلی ہے ہم اسے بھی باہر نکال لائیں گے اب ہم اس میں ڈالنے جا رہے ہیں رائس اور رائس پورٹلی ہے اب اس میں ڈالنے جا رہے ہیں رائس ایسی اب ہم دن ایک کپ چاوال میں پانی ہم نے پانی میں چاوال میٹ کر لیا ہے ہم تبقیباً تین میٹ کے لئے چاوال کو ہائی فلم پر پکائیں گے ہم نے 1 ڈرڈ ٹی سکونز آفرام لیا ہے اور فوٹ کلر جو ہم نے لیا ہے وہ بھی 1 ڈرڈ دیا ہے اسی گرم پانی میں ہم نے مکس کیا ہے آپ ان دونوں کو مکس کریں گے آپس میں ہم نے اس میں فوٹ کلر اسمال کیا ہے وہ ہے ریڈ آپ نے اورنج فوٹ کلر اسمال کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ریڈ آبیلی بلدہ تو ہم نے ریڈ اسمال کیا ہے جو ٹومیٹو کیا وہ بنایا تھا پیس یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ اسمال کا ساکتے ہیں ہم نے آپ آوائر کر سکتے ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پانی میں ببل آگیا ہے اب ہم 3 میل تک ہاریف نے دھمنی سے پکھایا ہے اب ہم نیچے سے چھولا بن کر لیں گے کھول کیا سکتے ہیں کھول کیا ست سے چھول گے کھول بیٹا ہم نے سکتے ہیں کھول کیا سکتے ہیں کھول کیا سکتے ہیں اب نائف کی مدد سے نائف کی مدد سے ہول کریں گے اس سر آپ نے فائل رکھ کے اور چکن اوپر سے رکھ کے چاول کو چکن دونوں کو اپنی سرہ سٹین کرنا ہے سٹین کرنے کے بعد آپ نے اسے تقریباً 20 منٹ لو فلم پر پکانا ہے ہماری چکن مندی ہے وہ زبتس طریقے سے تیار ہو گئی ہے مندی ہے وہ ایک جم زبتس طریقے سے تیار ہو گئی ہے یہ جو لال رنگ ہے یہ جو ہم نے ریڈ کلر ڈالا ہے اس کے ویسے آپ نے اورنج کلر ڈالنا ہے ہمارے پاس لال اویلیبل تھا تو ہم نے لال ڈال لیا تاول مندی کی مش میں ڈالیں گے Prof کپウ Efendimiz ふちお controls ڈالس ڈال ڈá ڈال موسیقی